موسیقی اسلام علیکم مہموانیہ ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ٹیز بی کے ساتھ اٹھتا ہے اٹلائنٹ کی طرف اب چلتے ہیں حارون آباد کی طرف جہاں معروف سماجی فلائی شخصی ہے تو سینئر صحافی ایڈیٹر نیوز پیپرز اینڈ جنرلی سوسائیڈر اور سیٹی پریس کلپ ریجسٹر حارون آباد کے نائب صدر خورم شہزاد ملک کو اللہ پاک نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام ارہم شہزاد ملک رکھا گیا ہے معروف صحافی خورم شہزاد ملک کے گھر ان کے فرزن ارہم شہزاد ملک کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی کی تقریب منقت ہوئی جس میں سیٹی پریس کلپ ریجسٹر حارون آباد کے تمام عہدے دورانوں ممبران اور معزز دوست احباب نے شرکت کی خصوصی دعا کے بعد تقریب اختتام پذیر ہوئی ریاض و رحمان ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایشٹی حارون آباد عوستہ محمد قربان قانونی بروہی محلہ میں صفائی نہ ہونے کے باعث گلیاں کیچڑ سے بھر آنے کی وجہ سے گھٹر کا پانی جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے اہل امان اللہ کا کہنا ہے کہ منسپل کمیٹی کا عملہ صفائی کرنے نہیں آ رہا جس کے باعث گھٹر اور گندہ پانی ایک تو وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے دوسری جانب گھٹر کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے نہ اہل چیف آفیسر کی وجہ سے قربان قولونی کے عوام اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں عوامی حلقوں نے حکومت بلوچستان کمیشن نصیرہ بات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر نہ اہل چیف آفیسر کے خلاف کاروائی کر کے اس کا تبادلہ کیا جائے اور ایک اماندار اور مہنتی آفیسر کو تائنات کیا جائے تاکہ علاقے میں صفائی کا نظام بہتر ہو سکے محمد اسلم سومرو ٹی وی نائنٹی نیا نیوز ایشٹی جعفر آباد پنجاب پولیس میں فروری میں بڑے پیمانے پر ترقیوں کا فیصلہ بی ایس پی سے ایس پی کے لیے بورڈ دس زنوری کو تلق پنجاب بھر میں پچاس سے زائد ڈائس پیز کی خالی اسامی پر ترقی دی جائے گی بورڈ میں سو سے زائد ڈی ایس پی کے نام زیرے غور آئیں گے انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے لیے کمیٹی کا اجلال چودہ فروری کو منعقد ہوگا سو سے زائد ڈی ایس پی کے خالی اسامیوں کے لیے تین سو انسپیکٹر کے نام زیرے غور ہیں پنجاب بھر میں تائناتی ریکارڈ اور کوائف آئی جی آفیس بجوانے کا حکم ایف آئی اے میں تین اہم عودوں پر تائناتیاں بیسویں گریٹ کے وقاب چوہان ڈریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زوم تائنات بیسویں گریٹ کے شکیل دورانی ڈریکٹر ایڈویسٹریشن ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز تائنات بیسویں گریٹ کے عبدالحمید بھٹو قائم مقام ڈریکٹر ایف آئی اے بلوچستان تائنات وقاب چودری ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایش ٹی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ساہیوال شہریوں نے ڈائپر چور پکڑ لیا دو دن سے بچوں کے ڈائپر چوری کرنے والے شہریوں کے ہاتھیں چڑھ گیا منظم کو پولیس تھانا سیٹی کے حوالے کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے سعودی عرب کے جنوب میں ابھا کے پہاڑوں سے ایک روح افضاء منظر جہاں بادلوں سے اوپر کا منظر دیکھا جا سکتا ہے اس پہاڑ کی کامت ستہ سمندر سے تقریبا سوہ دو ہزار ہے ساہیوال سے ڈائپر چور پکڑ لیا سرگودہ تھانا سلام والی پولیس کی کاروائی منشاعت فروش رنگے ہاتھوں پک گرفتار چار کلو چرس برامد ایک لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو روپے بٹک رقم برامد تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیس زلفکار احمد کی ہدایت پر منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایسے چوتھانا سلام والی زفر حسین شاہ نے سب انسپیکٹر مختار احمد اور اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر الطاف حسین اور کانسٹیبل علی شاہ پر مشتمل تیم کے ہمراہ ریٹ کر کے بدنامے زمانہ منشاعت فروش غلام عباس اور آمیر حیات کو منشاعت فروش کرتے ہوئے رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے چار کلو چرس اور منشاعت فروش کر کے حاصل کی گئی رقم ایک لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو روپے برامد کر لی جبکہ دیگر کاروائی میں محمد شکیل سے چرس تین سو گرام منظور احمد سے شراب دس لیٹر اور آمی سجاد سے پسٹل تیز بور برامد کر کے گرفتار ملزمان کے ساتھ منشاعت فروشی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیا گئے مزید تفشیش جاری ہے ناصر محمود ملک ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایشٹی سلام علی اب رخ کرتے ہیں چمن کی طرف معاشرہ کا اسلامی تخشیص برقرار رکھنا ہی دینی مدارس کا ایجنڈا ہے مولانا مفتی محمد قاسم مستقبل قریب میں ان نونحال تعلوہ سے امید وابستہ ہے اور یہ اسلام کے مراکز کے نگران ہوں گے شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بلوچستان کے مشہور علمی دینی درسگاہ گلشن شہید اسلام جامعہ دار العلوم اسلامیہ ملت آباد میں حفاظ کرام کی تکمیلے حافظ قرآن کریم اور چش ماہی امتحان کے کشف النتائج کی روحانی تقریب شہید اسلام مولانا محمد حنیف کے جانشین اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا مفتی محمد تاسم شی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کا اسلامی تخشیص برقرار رکھنا ہی دینی مدارس کا ایجنڈا ہے عبدالخالی کا چکزی ٹی وی نائنٹی نین نیوز ایشٹی چمن اسسسٹنٹ کمیشنر ہب کا محکمہ لیبر اور تحفظات مولیات کے ہمراہ ہب کی فیکٹریوں کا دورہ تفصیلات کے مطابق فیکٹریوں میں لیبر قوانین اور ایس او پیس کا جائزہ تحفظ مولیات کی خلاف ورزی پر ایک اسٹیل مل سیل جبکہ ایس او پیس پر عمل درامنہ کرنے پر ایک فیکٹری پر جرمانہ آئیت کیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر ہب لیپٹینر محمد احمد زہیر نے جوائنٹ ڈائریکٹر لیبر و ویلفر آغا غلام رسول نوشروانی اور ڈپٹری ڈائریکٹر تحفظ مولیات عمران سعید و دیگر عملے کے ہمراہ ہب کی فیکٹریوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تحفظ مولیات کی خلاف ورزی کرنے پر ایک اسٹیل مل کو سیل کر دیا جبکہ ایک فیکٹری کو ایس او پیس پر عمل درامنہ نہ کرنے پر جرمانہ بھی آئیت کیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر ہب نے لیبر سے ملاقات کی اور ان کے مسائل معلوم کیے اس دوران انہوں نے کہا کہ لیبر قوانین کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی تحفظات مولیات پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے محمد انور لہری ٹی وی نائنٹین نیا نیوز ایشٹی ہب ڈکیت گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار اسلاہ اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برامت تفصیلات کے مطابق ڈی پی او ساہیوال محمد اشرف اسلم کے حکم پر جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ایس اے چو تھانا غازی آباد ساہیوال سب انسپیکٹر اجاز اسلم اور ان کی ٹیم نے ملزمان نوید اور اجاز کو گرفتار کر لیا دورانے تفشیش ملزمان کے قبضے سے ان کی نشان دہی پر دو عدد پسٹل تیز بور ماہ گولیاں اور واردات کے دوران چھینی گئی دو موٹر سائیکلیں اور موبائلوں نگتی رقم برامت کر لئے گئے ڈی پی او ساہیوال نے ایس اے چو کو تعریفی سنہ سے نوازہ اور جرائم پر مکمل قابو پانے کا ٹاسک بھی دیا وقاز چودری ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایش ڈی ساہیوال حب شامل کرتے ہیں حب سے جہاں ہمارے بیرو چیف عبدالحمید مقسی کے مطابق حب نیشنل پارٹی کے زلعی سیکٹری ایٹ حب میں آج ایک اہم شمولیتی پروگرام میر مولا بکش بزنجو گوڑ سے میر مولا بکش کے بڑے فرزن امیر بکش بزنجو خدا بکش بزنجو ساسل بزنجو کی قیادت میں سینکڑ و تعداد میں برادری اشتداروں سمیت نیشنل پارٹی کے بزرگ رہنما حاجی وزیر خان رن نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر کمیٹی کے رکون نظام رن ورکنگ کمیٹی کے رکون خرشید رن زلعی صدر عبدالغنی رن زلعی لیبر سیکٹری عبدالغنی رن تحصیل صدر روشن جتوئی کی سربراہی میں نیشنل پارٹی کے قائد سابق وزیرعالہ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلو سے متفق ہو کر آج باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی عبدالحمید مقصی ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایشٹی ہب ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹرز نے ہرتال کی کال واپس لے لی عوام کے وسیع ترمفاد اور انہیں علاج کی سہولت جاری رکھنے کے لیے ہرتال کی کال واپس لی سیکٹر انفرمیشن پی ایم اے ڈاکٹر نسار احمد تفصیلات کے مطابق ساہی وال میڈیکل کالج کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ کے اغوا کے افسوسناک واقعے پر ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹروں نے ہرتال کی کال دی تھی لیکن اسے واپس لے لیا ہے ڈاکٹر نسار احمد کے مطابق ہرتال کی کال عوام کی وسیع ترمفاد میں واپس لی گئی ہے تاہم مغوی ڈاکٹر کی بازیابی تک احتجاج جاری رکھا جائے گا پی ایم اے سائی وال نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ مغوی ڈاکٹر کو جلد از جل بازیاب کرایا جائے تاکہ ڈاکٹر برادری میں پائی جانے والی بیچینی ختم ہو سکے دریں اسنا پی ایم اے کے ایک وفد نے ڈی پی او کاشف اسلم سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور بازیابی کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق استفسار بھی کیا وقاس چودری ٹیوی نائنٹی نائن نیوز ایجڈی سائی وال ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے انڈر گریجویٹ اسکولرشپ پروگرام کے تحج یونیورسٹی آو سائی وال کے تین سو سے زائد طلبہ و طلبات میں احساس اسکولرشپ کے چیک تقسیم کیے گئے ایڈیشنل ریجسٹرہ سے غنام علی اصحرشان نے طلبہ و طلبات میں اسکولرشپ کے چیک تقسیم کیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے انڈر گریجویٹ اسکولرشپ کے دوسرے مرحلے کا بھی اعلان کر دیا ہے جس کی معلومات ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر موجود ہے مزید معلومات کے لیے طلبہ و طلبات یونیورسٹی کے ڈیریکٹر سٹوڈنٹ افیرز کے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں فقاس چودری ٹیوی نائنٹی نائن نیوز ایش ٹی سائی وال خبر شامل کرتے ہیں ہنگو سے ڈی ایس پی سٹی اسمائل مروت اور ایس ایچ او سٹی ولایش شاہ خان کی قیادت میں ہنگو سٹی کے مشران لیزان کمیٹی کے ممبران اور علاقہ امائدین کا مشترکہ اجلاس ڈی ایس پی آفیس ہنگو میں منقض ہوا جس میں پولیس اور عوام کے ماہ بین اعتماد کی بحالی دو طرفہ تعاون بڑھانے اور جرائم کی روک تھام کے لیے مل جل کر کام کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈیسٹرک پولیس آفیسر ہنگو اکرام اللہ خان کی خصوصی ہدایت پر ہنگو سٹی پولیس اور پبلک لیزان کونسل نے جرائم پیشہ اناثر اور منشاعت فروشوں سے انمٹنے کے لیے حکمت اعملی تیہ کر لی علاقہ امائدین نے ڈی ایس پی سٹی اسمائل مروت کو یقین دہانی کرائی کہ منشاعت فروشی خصوص آئیس ہوای فائرنگ اور دیگر معاشرتی جرائم میں ملوث اناثر کے خاتمے کے لیے زلے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور اپنے علاقے میں کسی کو بھی اس مکروع دھندے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی اور ایسے اناثر کی نشان دہی کر کے ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا حشمت اللہ خان اور قضی ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایسٹی ہنگو اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایسی بولیگا پاکستان